بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم ٹو دے وطح حسین طیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مہزمان آج کی خاص خبریں کل وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ملڈلیس کے ایک ٹی وی چینل کو انٹریو دیا جس میں کیٹیگری کلی انہوں نے کہا دوبارہ فرمایا کہ ریجن میں اگر آپ پیس چاہتے ہیں تو آپ کو افغانستان کی مدد کرنی ہوگی اور انہوں نے امریکہ کے سامنے اپنی گزارش کی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کوئی کمزور ہے پاکستان نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کو اس قربانیوں کا صلاح کیا ملا ہے وہ دنیا کو بھی پتا ہے لیکن اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر افغانستان کی ہیلپ نہیں ہوئی افغانستان کی مدد نہیں ہوئی تو اس کے ڈینجرس کنسیکونسز ہوں گے ان باتوں پر تفصیلاً بات کرنے کے لیے ریجنل کیا ہو رہا ہے ہمارے انٹرنل پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ مستند پینل ہے ہمارے ساتھ ایمبسٹر زفر اللہ شیخ صاحب ہیں جو فارین افیرز کے ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے ساتھ خلیل احمد ننیتال والے صاحب ہیں پاکستان کے لیڈنگ ٹاپ ٹین فائی بزنسمنوں میں ہیں اور سینئر انیلس پی ہیں کالمس پی ہیں سر ہمارے ساتھ ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جنرل آصف یاسین ملک صاحب جو فارین افیرز کے ایکسپرٹ ہیں فارین سیکٹر ڈیفینس ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جنرل صاحب سر اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ایمبسٹر صاحب سے شروع کرتا ہوں پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں سر آپ نے کل وزیراعظم صاحب کا جو انٹریو ہے وزیراعظم صاحب نے دوبارہ ایک مرتبہ بولا وہی بات رکھی جو امریکہ ہے جنرل صاحب نے پوچھا کیا آپ کو بائیڈن نے فون کیا نہیں کیا وہ سپر پاور ہیں اور ہمارے فارین سیکٹری لیول تک بات ہو رہی ہے لیکن ہم یہ پھر چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے افغانستان کو اس حالت میں چھوڑا تو اس کے پورے ریجن میں کانسیکونسز ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹریو بہت ڈیٹیلز میں ہر چیز اور بڑے اچھے سوال انہوں نے پوچھے اور میں تو کہتا ہوں کہ پرائیم سیسر صاحب نے ایک ایک سوال کا جواب جو بھی ہمارے پاکستان کی پالیسی ہے یا جو اور کی تنکنگ تھی میرا خیال ہے بڑے سٹریٹ پاورڈ اور آنسٹ آنسرز اس نے دیئے دو تین چیزیں تھی جیسے آپ نے بھی کہا ایک تو اس میں خیر افغانستان کا تو انہوں نے ذکر کری لیا تھا مگر جو سوال بڑے سپیسفک تھے کہ جو ساری چیزیں پالیسی کے مطابق پاکستان کی اوورال پالیسی تو ہمیں سب کو پتا ہے بسکلی ہم تو یہ چاہتے ہیں چار پانچ پوائنٹ فر ہیں موٹی موٹی کہ جی ملیٹری جو کنفنٹریشن is no solution جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں دوسرا پاکستان کبھی بھی ملیٹری الائنس میں یا ان میں حصہ نہیں لے گا پاکستان کبھی بھی نہیں ہوگا جو افغانستان میں ہو رہا ہے پر فور دیکھ میٹر از ای پالیسی میٹر ہم نے کبھی نہیں لیا حالانکہ یمن کا بھی آپ کو یاد ہوگا تو ہم نیوٹرل تھے بلکل ایوین سہودی ریویا سے بڑے تعلقات تھے اور وہ نراز بھی ہو گئے تھے ایک جگہ پہ بڑا ای ٹھنگ ہم نہیں پارٹیسپیٹڈ یا ایس ای پارٹنر ان میں جو کوئی ایفنسیو ہوتا ہے جنرل صاحبی لائن پہ ہیں مجھے نہیں اپروپریئٹ ورڈ آ رہا ہے اس میں کیا کیا جائے تو ایکٹیو وار میں کبھی ہم نے نہیں کیا ہاں یہ ضروری ہے کہ مسلمان ملک جو بھی ہیں ہمارے یا دوست ان کو اشورنس ضرور دی جاتی ہیں کہ اگر کوئی مشکل وقت آیا ہے یا آپ کے سیکیورٹی کو کوئی تریٹ وگر ہوا تو نیچرلی پاکستان فوجیں بھی ہماری رہی ہیں وہاں ابھی بھی ہماری سعودی میں چار سال سعودی جو میں رہوں وہاں بھی فوجیں ہیں اچھا دوسرا جو انٹرویو میں تھا نوملی افانستان کی جو اوورال پوزیشن تھی وہ کہی 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 کہ جو ابھی افانستان کے حالات ہیں جو ان کے طالبان کی ٹیمپراری حکومت ابھی ہے اس بھی اپنے انہوں نے خیالات کا اظہار کیا اور تیسرا یہ ہے کہ جو اکنامک جو ہے اور جو پاورٹی لائن ان کے سیونٹی فائی پرسنٹ سے بھی نیچے ہے ان کا انہوں نے خاص ذکر کیا یومنیٹیرین اسسسنس کا خاص ذکر کیا اس وقت اگر افانستان کو چھوڑا گیا اکیلا تو انہوں نے اسپیسپکلی یہ کہا کہ وہی پرانا دو ہتار والا دور نہ آ جائے انہوں نے ایک اپریہنسن یہ شو کیا جس میں وزن تھا نیچرلی وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب دیکھیں ایمینسٹی انہوں نے آناؤس کر دیا طالبان نے جو بھی گروف تھے وہ ٹیررسٹ کہیں یا جو بھی ان کو کہیں جو بھی وہاں تھے ان کو بھی بہا وہ سارے نکل آئیں اور جو اس کے بعد کچھ کاروائیں بھی ہو رہی ہیں ٹی ٹی پی کو دیکھیں کتنی کاروائیں کی ہیں پاکستان کے خلاف کتنے پھر وہ نقصانات میں شروع ہو گئے ہیں حالانکہ ہم سے طالبان نے اور ہم نے ان سے ریکویرس کی تھے کہ آپ کے سوائل کو کبھی بھی ہمارے لئے خلاف نہ یوز کیا جائے بٹ اٹس سیمز کہ ان کے پورا جو حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے درہا سووینی ایتنک گروپس آپ اس کے ان کی لڑائیاں ہیں وہ انسائیڈ جو ایک کورڈ وار کا ہے وہ تو چلے گی اور چلتی رہے گی جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے جیسے کاروائی ہے عبداللہ عبداللہ ہے اور سارے جو بھی ہیں ان کے جو ایک مین سٹریم تھی ان کی ان کو انہوں نے کیبینٹ میں بھی شامل نہیں کیا جس میں ایک بڑی ریزرویشن ہے اور یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے میں سمجھتا ہوں جو میری نیلیسس ہے کہ ان کو کیونکہ پیچھے رکھا گیا ہے حالانکہ ڈیفرنڈ گروپس ہیں ناؤڈن لائنس ہیں دوسری ہیں میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا اور جو خاص کر کے ہزارہ ہیں یا پشتو ہیں یا طالبان ہیں یا تاجکس ہیں اس میں جو بھی ہیں ان کو جو ریپریزنٹیشن بڑے پاورس چاہ رہے تھے اور جو بڑے بڑے انفلوشل تھے تو وہ میرا خیال ہے کہ طالبان نے اس ٹرانسٹری حکومت میں شامل نہیں کیا ان کا میرا خیال خیال یہ تھا یہ سمجھ میں آ رہا ہے آئی ڈونڈ نو آفیشلی انہوں نے کہا کہ جب تک کہ کوئی پوری فارمل حکومت نہیں بنتی ہم ذرا اس حکومت پر گرپ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ سارے چیزیں ہم لوز کر دیں اور اس کے بعد ٹرانسٹری کنٹرول نہ ہو سکے نمبر ون نمبر ٹو جو پرائم ایسٹر نے ایمپرسائز کیا امریکنز کو یاد دلایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بائیڈن جب سینیٹر تھا کیری جب تھا اور ایری سوت انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سلویشن نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اور یہ کلیرلی کہا ہے انٹریویو میں کہ جنرلز جو ہیں امریکن انہوں نے صحیح طرح سے ایڈوائز بائیڈن حکومت کو نہیں کیا یا پریویس جو حکومتیں تھیں ان کو نہیں کیا اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ پرائم ایسٹر نے شاید ذکر کیا اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید اپنا اوباما کو اور دوسروں کو ان کو وقتن با وقتن پاکستان کی طرف سے اتنی میٹنگز ہوئی ہیں ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ جو کنفرنٹریشن اور ملیٹری اور یہ جو بات ہے یہ آپ کو پی نہیں کرے گا اور ایسی ہوا اب یہ ہے کہ ساری چیزیں کر کراتے ہوئے بھی یہ جو باہر کا پریشر رہا جو ہمیں اپری ہنشن تھی ہاں اس سے پہلے میں آتا ہوں ایک پوائنٹ پہ کہ پاکستان اسی وجہ سے بھی انہوں نے بتایا عمران خان نے کہ اگر افغانستان پیسفل نہیں رہا اگر اس کو آپ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ٹریڈ کوریڈور رہے اگر آپ یہ نہیں چاہیں گے اور یہاں ٹرمائل چاہیں گے یا ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں اور اس افغانستان اگر ڈسٹرب رہا پہلے ہمیں اتنا نقصان ہو چکا ہے ملین سب ڈالرز کا ہمیں پہلے جو بار تھی اس میں خرچہ ہوا ہے اتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں مور دن ایٹی تھاؤزن ہماری وہ بھی ہوئی ہیں مطلب کہنے کا ہے کہ پاکستان کا بہت نقصان ہوا ہے اگر افغانستان جو ہے اسٹیبل نہیں ہوگا اس کی وجہ ہماری ایفرٹ یہ ہے پالیشی بھی یہ ہے کہ افغانستان اسٹیبل کیا جائے اور وہ اپیل تو دی وائل ڈیڈرز کہ یہ آپ افغانستان پلیز ان کی مدد کریں نہیں تو وہ دو ہزار والا دور واپس آ جائے گا سر میں خلیص صاحب آپ کے بعد واپس آتے ہیں جنرل صاحب کو لے لیتے ہیں جنرل صاحب یہ پندرہ آگست سے لے کے آج بارہ اکتوبر ہے کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو پاکستان کی خاص طور پر جو پالیسی رہی ہے جو پاکستان کا موقف رہا ہے افغانستان کے بارے میں what is your take on it سر دیکھیں میں تھوڑا سا ایک دو چیزیں پہلے تو گوشت کے بات کرنا چاہوں گا یہ جو تھوڑا میں پرائنس صاحب کے اس ویو سے بھی اتفاق نہیں کروں گا دیکھیں امریکہ کا ایک تاریخی پس منظر ضرور یاد رکھئے کہ امریکہ جب یا کوئی بھی ملک اپنی سواج کو جب مشن اسائن کرتا ہے میں بھی تو وہ مشن میں کلیرلی سپیسیفائید ہوتا ہے کہ وہ اس ملک پر کیا کریں گے کبضہ کریں گے کبضہ کر کے کیا کریں گے وغیرہ 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 امریکہ کی پالیسی کبھی نہیں رہی ہے کہ وہ کسی ملک پر کبضہ کر کے اس کو کوئی اچھائی دیں گے یا اس کو کوئی ڈیولپمنٹ کریں گے یا اس کو وہ آڈ آور جو بھی کریں گے وہ ان کی پالیسی کا اصحاب نہیں رہا یہاں تا کہ امریکہ افغانستان کا تعلق ہے دیکھیں افغانستان کا جو سائز ہے میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں کہ فاتہ جو ارسٹوائر فاتہ تھا سابقہ فاتہ سر اس کے مقابلے میں افغانستان بیس کنا بڑا ہے جی اور پاکستان نے فاتہ کے اندر ایک لاکھ ساٹھ ہزار فوج لگائی تھی دس سال کی جنگ ہوئی اور ہم نے اس علاقے کو کلیر کیا جس میں ہمارے جوانوں کی قربانیاں تھیں بہت بے بہا لیکن پورے افغانستان میں ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ امریکن فوجی نہیں آئے تھے سو ان کے لیے ورچولی ممکن تھا پورے ملک کو کلیر کرنا اور پھر اس کو سینٹائز کر کے ایک وہاں پر سیولین رول اسٹاپش کرنا سو اس لیے ان کو مشن غلط دیا گیا تھا میرے حساب سے ان کو مشن سے انکار کرنا چیئے تھا دوسرا درمیان میں میٹل آف دا وار انہوں نے عراق میں جنگ شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکرسین فوج کا اور امریکن حکومت کا فوکس جو تھا وہ ٹوٹ گیا سو یہ سائی چیئے جو آپ غور کریں تو یہ بیسیکلی بلیٹری ڈیزاستر نہیں تھا یہ بلیٹری ڈیزاستر تھا اب ہم آجاتے ہیں پندرہ اگرد سے بے کے آئی تک سارا دیور تک کیا ہوتا رہا لیکن یہ تو ہونا ہی تھا اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا یا برا ہو رہا ہے اس کی میں دو چیزیں آپ کو گوشت دار کروں گا نمبر ون یہ کہ کیوں دنیا کو جلدی پڑھی بھی ہے اب امریکہ کا اپنا صدق جب حال اختھاتا ہے تو وہ کہتا ہے سو دن تو میں کوئی میرے سے بات بھی لاتا رہے ہنگر ڈیز کا وہاں پر سوڑو سکھ نعرہ لگتا ہے آپ ان کو ہنڈرڈ ڈیز دینے کو تیار نہیں یا آپ یہ لوگ تو کہاں سے آئے ہیں اور کس اس کے ہیں سو آپ نے دوخلی پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ ان کو ہنڈرڈ ڈیز نہیں دینے ہیں دوسری چیز افغانستان میں we must understand کہ امریکہ آیا کیوں تھا یہ جو تھا نائن الیون والا یہ ایک بہانہ تھا اور یہ کہ جی پتہ نہیں اگر امریکہ میں عسامہ بن لادن نے دورہ بورہ میں بیٹھ کے پانچ جہاز آئی جیک کر لیے تو امریکہ کو ڈوب مرنا چاہیئے تھا یہ سب کو تو سمندر میں غرق کر دینا چاہیئے تھا سو میرا اس میں بھی ہوئی ہے کہ یہ سارا سٹیج منجز کام تھا افغانستان میں ان کا جاؤگریفی اگر آپ دیکھیں تو دس از دو بیٹھ آئی اگر آپ دیکھیں امریکہ دنٹ لائی ماکستان کا بیک یاد آئی ایران کا بیک یاد آئی رشیہ کا بیک یاد آئی چائنہ کا بیک یاد سو وہاں جو بہتے کا وہ ان پانچ چھ ملکوں کی زندگی میں تخلالہ دی کر سکتا رہے اب وہ نہیں ہوا تو ان کو جانا پڑ گیا یہ مسئلت پڑ گئے کہاں تک یہ ابھی حالات ہیں افغانستان میں آپ یہ دیکھئے کہ امریکن فوجوں کے جانے کے ایک ہفتے کے اندر فود شارٹیج ہو گئی تو ملک دیس سال کبزاور رہا ہے وہ وہاں پر فود نہیں پیدا کر سکا یا لوگوں کو کپڑے اور دوائیاں نہیں دے سکا تو یہ باتیں کرتے ہیں ان لوگ اب جہاں تک طالبان کا تعلق ہے وہ بڑے ایک مشکل چیز میں پسے ہوئے ہیں ان کو کوئی پجربہ نہیں ہے ملک چلانے کا پورا ملک ان کے اوپر آ گیا اور ملک اوشولت میں آیا ہے حالت میں آیا ہے کہ بلکل تباہی نچیری ہے کوئی نظام نہیں چل رہا اور اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہاں دوچی ندیاں بہا دیں بس ایک ہفتے کے اندر اندر سب کچھ ٹھیک کر دیں بلکل ٹھیک پھر آ گیا سوال انکلوسیو گورننٹ کا جی سر دیکھنے میرا ایک امریکن ریڈیو پر انٹرویو ہوتا تو میں نے ان کو کہا جی اگر میں آپ کو کہوں کہ بسٹر بائیڈن جو ہے وہ فلاں فلاں کو اپنی کیبنیٹ میں رکھ لیں تو انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا تمہارے نے کہا آپ کون ہوتے ہیں افغانستان میں طالبان کو بتانے والے کہ آپ فلاں فلاں کو رکھ لیں کیابنیٹ میں لیکن ڈسائیڈ وٹیس گوڈ پر افغانستان ہم شروع سے بیار افغانستان ٹھیک ہے ان کی ایک ایتنک پرابلم ہے اس کا سلوشن جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں ہے اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ انکوسیو ہونا چاہیے تھوڑی سی ان کو بھی آئی کیو دے دیں وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ انکوسیو بھولنا چاہیے ہیں جنرل صاحب ہم ایک اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ تو ہم نے منابزاکرات کر لیا سوپر پاور کے ساتھ وہ تھوڑی سی آئی کیو ہم کو علاق کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کے پاس واپس بھی آتے ہیں کہ وہ جو ایک وومن کی بات کر رہے ہیں تو کیا باقی جگہوں پہ جو وومن ہے اتنی امپاور ہے امریکہ میں جو عورت ہے وہ کب آئی تھی پاور میں اگر ہم میڈلیسٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ کیا وومن امپاورمنٹ ہے اتنی اور وہاں جو افغانستان کا کلچر ہے اس کو بھی تو نظر رکھنا ہوگا ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس ہم ابھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ایمبیسیڈر صاحب سے اور جنرل صاحب سے فارین پالیسی کے اوپر لیکن اس تمام باتوں میں ضروری یہ ہے کہ یہ فارین پالیسی کے ہوتے ہوئے ہماری ایکانامی کس طرح جا رہی ہے ہماری بزنس کمیونٹی کیا دیکھ رہی ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ خلیل احمد ننیتال والے صاحب ہیں جو پاکستان کے لیڈنگ بزنس میں ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سر اس وقت آپ ایکانامی کو کس طرف دیکھ رہے ہیں اس پورے ریجن میں جو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو آپ کو کتنا ایفیکٹ ہوا ہے آپ سے مراد بزنس میں سائیہ ہمارے گزشتہ تین سال میں ایکانومی کی یہ پوزیشن ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا چل رہا کہ ہم اگلے سال کو کیسے بچائیں کیونکہ ہر گلی میں اب تو آپ کو پتا ہے ہر گھر میں ایک گارڈ ہے تو آپ نے خود دیکھا کہ بینک کے گارڈ مل کے لوٹ رہے ہیں اور کروڑوں روپے لوٹ کے لے آتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اثر نہیں ہے انتظامیہ کو ہے دو دن بیان آتا ہے اس کے بعد پھر نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے سر آپ پاکستان کے ٹاپ ٹین بزنسمنوں میں ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ وزیراعظم صاحب کا یا خاص طور پہ وہاں پہ جو رزاق داؤد صاحب بیٹھے ہیں وہ تو آپ کے کمیونٹی کے ہیں ان سے آپ کا کوئی رابطہ ان چیزوں کا کوئی سلیشن پہ ڈسکشن صحیح وہ کبھی کبھی ہماری ایسوسیشن والوں کو ٹائم دے دیتے ہیں فارمسوٹیکل ایسوسیشن کو ٹھیک تو کچھ ہمارے جو مسئلے ہوتے ہیں فارمسوٹیکل کے کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک طرف وہ ہم کو کہتے ہیں کہ آپ دباؤں کی قیمت نہیں بڑھائیں صحیح تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ پھر آپ ڈالر کو پکڑیں کیونکہ ہمارے ملک میں تو کوئی کیمیکل ہارڈلی کوئی چھوٹا موٹا نمک سٹھپا کے ایسی چیزیں تو پیدا ہوتی ہیں باقی تو سب ہم امپورٹ کرتے ہیں یا نہیں امپورٹ کرتے تو ان کا خام مال بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈالر کو افیکٹ ہوتے ہوئے ہم اپنی قیمتیں نہ بڑھائیں البتہ دودھ والے کو تو آپ روک نہیں سکتے شکر والے کو آپ روک نہیں سکتے آٹے والے کو آپ روک نہیں سکتے گوشت کی قیمتیں پانچ گناہ بڑھ گئی ہیں ان کو آپ کے پر کوئی اثر نہیں ہوتا جبکہ اثر اثر ہونے کی چیز یہ ہے دوائیاں تو سات سے آٹھ پرسنن یوز ہوتی ہیں کیونکہ ہر آدمی بیمار نہیں ہوتا اور اب تو دوائیاں بھی ڈاکٹر اگر لکھتا ہے چار تو کہتا ہے یار اس میں سے کوئی جو ضروری ہے وہ دے دو اتنی حالت خراب ہو گئی ہے ہم لوگوں کی سیلیں بجائے بڑھنے کے گھٹے گھٹے آخری سطحوں پر آ گئی ہے اور بہت سی دوائیاں تو ہم بنا بھی نہیں سکیں گے جو ڈیٹا شوک کر رہے ہیں خاص طور پر اگر میں ٹیکسٹائل کی بات کروں تو ٹیکسٹائل تو بڑھی ہے مطلب آپ کا ایکسپورٹ اگر ٹوئنٹی فور بلین ڈالر تھا تو وہ ابھی ٹوئنٹی ایٹ پہ چلا گیا ہے دیکھئے ٹیکسٹائل اور دوائیں کو آپ نہ ملائیں کیونکہ ٹیکسٹائل ہماری یعنی اپنے گھر کی پیداوار ہے دوائیاں ہمارے گھر کی پیداوار نہیں ہیں ہم تو پروسیس کرتے ہیں ہم آگے ری ورکنگ کر کے پیک کرتے ہیں دوسرے الفاغوں میں تو ہم تو ڈالر سے منسلک ہیں جب ہم ڈالر سے منسلک ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ایک سو دس روپے کے ڈالر سے جب ہم شروع ہوئے تو آج ایک سو ستر پر وہ کہتے ہیں ہم وہی قیمتیں رکھیں اور ملازمین کی تنخواب ہر سال ہر صوبے کی حکومت جو ہے وہ بڑھاتی ہے جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت یہاں پہ بارہ ہزار سیلری تھی یہاں کی اب اسی سندھ گورنمنٹ نے بڑھاتے بڑھاتے بیس ہزار کر دیئے اور اب یہ سوچ رہے کہ ہم اور بڑھائیں گے تو ورکر کو ہم کیا اپنے گھر کے یعنی کپڑے پہنائیں گے سندھ گورنمنٹ نے ابھی پچیس ہزار کا نوٹیفکیشن دیئے جی جی اب میں یہی اس پہ آ رہا تھا ابھی تو سندھ گورنمنٹ ہم کو ایک ٹکا نہیں دیتی بلکہ ہم سے ٹیکس بھی اتنا وصول کرتی ہے کہ ہم کراچی والوں کی چیخیں نکلتی ہیں جو کسی سوہ میں چیزیں نہیں ہیں ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں آپ لیڈنگ اکنامکس پی ہیں تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ یہ جو ساکھڈار صاحب تھے انہوں نے ڈالر کو جو ہے وہ فیبریکیٹیڈی فریز کیا ہوا تھا اور یہ گلت تھا اور اب اگر بلڑ آئے تو وہ فائدہ ہے ابھی ایک انفرمیشن منسٹر نے کہا تھا کہ ڈالر بلڑ آئے تو اس سے تو فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم تھوڑا سا آپ سے سیکھیں گے سر میں آپ کے پاس آجا ہوں اگر یہ جو ناٹ والا سینٹنس تھا یا آج جو کل وزیر آدم صاحب نے انٹریو بھی دیا انہوں نے اس میں بھی کیٹیگری کہا اور وزیر آدم صاحب انٹریوز بہت دے رہے ہیں اگر ہم ریجن میں دیکھیں تو کوئی بھی لیڈر اتنے زیادہ خاص اور موڈی کو دیکھیں وہ انٹریو کسی کو نہیں دیتا وزیر آدم صاحب زیادہ دیتے ہیں تو آپ ایز ای فارن افیرز ایکسپورٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا موقف پیش کرنا چاہیے ہیٹ کرنا چاہیے یا فارن آفیس جو ہے وہ اپنے حساب سے کوئی سٹیٹمنٹ دے دی دیکھیں فارن پالیسی کی جو فارن ملیشن کا پروسس ہے پاکستان میں اس میں ڈیفرنٹ انسٹیٹویشنز انوالڈ ہیں ہمارے آم پولسز ماشاءاللہ ان کا ہے سیویل بیروکریسی اور فارن آفیس میں جو ہے وہاں ایک تینک ٹینک جو بیٹھا ہوا ہے ہم پروپوز کرتے ہیں سٹیٹویشن کو دیکھ کے فارن اوپر سے ایک انسٹرکشنز آتے ہیں کہ بھی اس طرح کا سلسلہ ہو وہاں ہم اپنے پروپوزلز دیتے ہیں اوپر ڈسکیشنز ہوتی ہیں میں نے کہا کہنا کہ ادھر میں کافی لوگ انبولڈ ہیں نمبر ون جہاں تک پرائیمیسر صاحب کے انٹریوز کا تعلق ہے ڈپلومیسی دیکھیں بہت سی چیزوں کی ایک قسم کی ڈپلومیسی نہیں ہے اب جب ایسے سٹیٹویشن آ جاتی ہے کہ جس میں آپ اپنی چیزیں بتانے جاتے ہیں مگر بتانے کا موقع نہیں ملتا اب دیکھیں اگر ہمارے فارن اوپسس اگر بائیڈن کی بلا بات ہو جاتی ہے پرائیمیسر صاحب کے ساتھ تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا ایکسپلیسٹ قسم کا اور ووکل انٹریویو ہوتا فارن اوپسس میں ریسٹرینٹس ہیں لائنس ہیں ساری چیزیں ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کسی کورٹر سے یہ آیا ہوگا کہ اس لیمٹس کے اندر آپ کا انٹریویو جو بھی ہے وہ خود کرنے آتے ہیں یا کرواتے ہیں ہمارا اپنا ویو پوئنٹ دنیا کے آگے ہونا چاہیے دیکھیں پاکستان ابھی ایک سٹیف کورنر ہمارے اوپر کافی چیزیں ہیں اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی ہمارے اوپر وہ سینکشنز لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد اس کیپ گورٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بیچ میں اب یہ ہے کہ آج کل کی جو ڈپلومیسی ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے سفرا اور ساری چیزیں اپنے اپنی جگہ پہ وہ کرتے رہتے ہیں مگر یہ انٹریویوز جو ہوتے ہیں فورنرز کو آج کل دنیا تھوڑی الگ ہو گئی ہے مگر یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن اتنی سٹراؤنگ نہیں ہے کہ چھپ کر کے بیٹھے جیسے دوسرے ملک بیٹھتے ہیں جیسے آپ نے انڈیا کا مثال دیا سر انڈیا کی ایک اپنی پالیسی ہے ان کے ساتھ یہ سارے سپر پاورس اندر بات کرتے ہیں بہت سی چیزیں باہر نہیں لاتے ہیں ہم بھی بہت سی چیزیں باہر نہیں لاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی وزیٹرز آتے ہیں کتنے وزیٹرز آ ہیں ہمارے چیفہ بار میں سٹاف سے بھی ملتے ہیں ساری چیزیں یہ باتیں نہیں نکلتے ہیں پرائیمیسر صاحب نے ایک جنرل اوورویو دیا ہے کہ یہ چیز ہے پاکستان کو اسکیپ گوٹ نہ بنائیں ملٹری سولیشن نہیں ہے افہانستان کو ایک کوریڈار بنائیں ٹریٹ کا یہ بڑی بڑی جو موٹی موٹی باتیں وہ پرائیمیسر صاحب نے بتائی ہیں نٹی گریٹی جو فورن پالچی کی ہے وہ وقتن و وقتن چینج ہوتی رہتی ہے جو یہ it's like flowing water اس سروکہ ہے تو ہم پھر اس طرح کی وہ بات بنا لیتے ہیں رسی ادھر گئی سامپ ادھر چلا گیا تو جیسے it's not like economic policy ایک policy سال کے لیے بنا دینے جی اس میں چلنا ہے اب جیسے سائنے بات کی medical group ساری چیزیں ہم باہر سے import کرتے ہیں میں trade development authority میں چار سال consultant رہا ہوں فارمیسٹری کے ایفریکہ میں میں رہا ہوں ہماری ڈرکسی اتنے نہیں ہے وہاں production آپ کی نہیں ہے life saving ڈرکس نہیں ہے chemicals آپ کے پاس نہیں ہے تب ہی تو ڈالر کی بات کر رہے ہیں ہماری اتنے بڑے expert ہیں کہنے کا مقصد ہے وہ اور field ہے ہماری foreign office جو ہے وہ لچکتار چیز ہے اور وقت کے حساب سے ہم کرتے رہتے ہیں جو آپ نے کہا کہ میرا خیال ہے جو prime minister نے دیا honestly speaking یہ وقت کی تقاضیت تھی اور وقت کی ضرورت تھی کہ ہم اپنے cards جتنے بھی ہم کر سکتے ہیں لوگوں کو بتائیں یہ general talk تھی بیسے کے لئے یہ نہیں کہ اندر ہم کس سے کیا بات کر رہے ہیں چائنا سے کیا بات کر رہے ہیں سووییڈوں اندر وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور وہ public میں نہیں آتی ہمارے میں director general policy اور planning رہا ہوں سچی بات ہے اخباروں میں کبھی کبھی پڑھتا تھا تو توڑی ہنسی آتی تھی ہماری جو اندر باتیں ہو رہی ہیں اخبار کے consumption کے لئے کچھ اور ہے اخبار کی consumption کے لئے کچھ اور تھے مگر اندر جو policy تھے میں نے کہا سارے ملک جو ہے اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں مگر اب وقت کی ضرورت تھی کہ ہم اوپل نہیں باہر باہر کہتے ہیں آپ نے جو absolutely not کی بات کی maybe slightly in excess of course diplomatic trends نہیں ہوتا but عمران خان is a politician he's a prime minister اور clearly جو ہے وہ بات اس نے کی ہے تو اس نے کہا absolutely not naturally i'm a diplomat یہ word میں تو نہیں use کرتا کبھی but he can afford to do it he's a politician he might be knowing کہ کیا کرنا چاہیے کیسے message دینا چاہیے ان کو حالانکہ کئی میٹنگز جو ہیں ان کی آرمی والوں کی دوسری والوں کی چیف آرمی سٹاپ کے ساتھ انہوں نے بڑی ہم سے discussions کرتے رہے ہیں bases کے لیے بھی دوسری چیزوں کے لیے مگر پرائیم سر صاحب نے explicitly سب کچھ بتایا آپ کو یاد ہے جب پرائیم سر صاحب پیشر سال گئے تھے جنرل اسیمبلی کے سیشن میں interview کتنے بالکلی کھلا کھلا انٹرویو دیا تھا even he discussed تو کہنے کا مقصد ہے تو ایک پرائیم سر ہے ایک لیڈر ہے وہ کہتا ہے اگر ڈپلامیس ہی ہماری جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا cautious ہم move کرتے ہیں اور carefully move کرتے ہیں جنرل صاحب ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کے پاس آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا کی جو کوشش ہے کہ پاکستان کو isolate کرے کیا واقعی انڈیا isolate ہو رہا ہے یا وہ کچھ کامیہ بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے isolation میں آ رہا ہے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں لپریک پاڑا welcome back ہم بات کر رہے تھے foreign policy پہ ابھی اس وقت ہمارے ساتھ جنرل عاصف یاسین ملک صاحب بھی ہیں عجر صاحب ابھی میں نو تاریخ کو دوبائی ایکسپو تھا وہاں پریزیڈن صاحب نے integration کی میں بھی پریزیڈن صاحب کے delegation میں تھا تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ پاکستان کا جو پاویلین تھا ایک تو سب سے اچھا بھی تھا اس میں مطلب آپ کہیں تو وہ ایک سب لوگوں کی ایک نظر میں بھی تھا اور لوگوں کا انٹریس بھی کافی اچھا تھا پاکستانی پروڈکٹ میں پاکستانی چیزوں میں پاکستانی لوگوں سے ملنے میں جو وہاں پہ تقریباً دو سو سے زیادہ ممالک کے لوگ ان کے representative ان کے head of state آئے تھے اس میں ٹاپ ٹین میں پاکستان آرہا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کا اتنا زیادہ نیگیٹیو پروپیگنڈا ہے کیا وہ اس میں اپنے کچھ سکسیسفل گئے ہیں یا پاکستان نے جو اپنا موقف لیا ہوا ہے یہ بالکل درست ہے دیکھیں جو بھی دنیا میں ملک پروپیگنڈا کرتا ہے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور اس لیمٹ سے اگر وہ آگے چلا جاتا ہے تو وہ جو پروپیگنڈا یا اس کی جو تھیم ہوتی ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹر ہو جاتی ہے آپ یہ آج کل بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہو گیا ہے جس کو بڑی ریسرچ اور احتیاط کے ساتھ چلانا چاہیے وہ جو کہتے ہیں اگر آپ کومنس زمانے میں یاد ہو ریڈیو موسکو اور یہ لوگ جیا کرتے تھے دوندہ قسم کا پروپیگنڈا ہوتا تھا یہ وہ زمانہ نہیں رہا ہے اب جو فیفت جنریشن وار جس کو آپ کہتے ہیں یا میڈیا وار کہتے ہیں یہ بڑی سپسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے آپ کو بڑے پالش طریقے سے کرنا پڑتے ہیں انفورچنیٹلی یہ میڈیا بڑے بھونے طریقے سے کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جو تھا افغانستان میں پاکستان کے جہاز بھی گرا دیئے تھے تو اس کا یہ ہوا کہ ریس نے ان کی تطلعوں مطار دی اور ان کو شرمندہ کیا اور یہاں تک کہ انہوں نے ایف سکسٹین تیارے ایف سفٹین تیارے دکھا دیئے جو پاکستان کے پاس ہیں ہی نہیں اس لیے میرے خیل میں جو یہ ایکسپورٹ رنگٹی رنگٹی میں ہوا ہے یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کی جو کیمپین تھی وہ صحیح معنوں میں اثر نہیں لاب سکی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ اس میں کامیاب ہوئے میرے خیال میں ہماری جو میڈیا پالشی ہے ہماری کیمپین ہے وہ نہائیتی ناکام ہے ہمیں اس کے کہ ہم ایک ایک تاکیٹی ریجنڈا کے اوپر کام کریں اب مثلا حالی میں انڈیا کا چائنہ کے ساتھ جنب ہوئی ہے جو پاکستانی میڈیا نے ریپورٹ ہی نہیں کی اسی طرح ویڈ میڈیا بھی چھک تھا اس کے اوپر میرے جار میں اس کو بڑا ضروری ہے سمجھ کہ وہاں کیا ٹیم ہو رہی ہے ان کے ساتھ کون لوگ ملے ہوئے ہمیں اپنی جنبین ہے جو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جنرل صاحب یہ جو ریکنیشن کا مسئلہ ہے یہ سارے ممالک خاص طور پر میں بات کہوں کہ چائنہ پاکستان ایران رشیہ یہ کیوں رکے ہوئے ہیں کیوں نہیں ریکنیز کر رہے ہیں افغانستان یہ تو مطلب ہوئی کنڈی کون کھولے گا جو پہلے کھولے گا وہ ہی ہوگا میرے میرا اس میں میں شاید آپ کے چینل پہ یہ کہا تھا پانچ یا چھے مرکوں کی کانفرنس بلانی چاہیے خواہ پاکستان بلائے خواہ روس بلالے اس کانفرنس میں وہ جو پانچ یا چھے مرک ہیں جو اس کانفرنس میں حصہ لے رہے وہ اکٹھے اکدام کر دیں کہ ہم ریکننائز کر رہی ہیں اس سے کسی کو ٹارگت نہیں کیا جیسے امریکہ ہمیں دنکیاں دیکھ گئے یہ ان کی جو اندر سیکسی جو آئی تھی کہ آپ ریکن کریں بلائی نے جو ہمارے دوست ممالک سے مشکرہ کرتے اور ایک یونی فائی قسم کا سنان سنا جی جو رس کے برا مشکل ہو جائے گا کرنا یا کاؤنٹر کرنا اور میرا ریو یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو مغربی ممالک خاص اور یورپین ممالک وہ بھی اس میں ریکنگ مشن میں شامل ہو جائیں گے ان کی ایمبیسیاں کھلی ہیں کابل کے اندر اور یہ ایمبیسٹر صاحب زیادہ سمجھیں جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک ریکنشن ہوتی ہے ڈی فیکٹو اور ایک ہوتی ہے دی فیکٹو ریکنشن تو امریکہ نے لکھتی ہوئی جب ان کا ڈی گیشن ابھی یا پرسوں دوہا میں بیٹھا ہوئے تا طالبان کے سامنے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے طالبان گفرمنٹ کو ریکنشن کیا ہوئے صرف سوال یہ کہ کب ہوگی یہ ہمارا کیا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دوست مالک کو آن بورڈ کر لیں اور اس کے مطابق کوئی قدم اٹھائیں خلید صاحب آپ اکانومی کے بارے میں اس وقت کرنٹ سرکمٹنسز میں خکومت کے لیے آپ کا کیا مشہورہ ہوگا آپ ایک لیڈنگ بزنس میں نے وہ کس طرح سے اس کو زیادہ اسٹیبل کریں خاص طور پر جو آپ نے لائن آرڈل کی سیچویشن کی بات کی اس کو کس طرح سے درست کریں باقی جو چیزیں ہیں آپ کو کیا مشہورہ ہوگا سر سائنس سب سے پہلے تو یہ اپنے وزراء کی چپ خلیش کو ختم کریں کیونکہ وہ ہی ایک گند پیدا کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب چھوٹے پھٹ رہے تو سب نے دیکھ لیا کہ سارے مافیاز چھوٹ گئے ہیں اور پھر جو یہ نیب کا کردار تھا وہ بھی مشکوک کر دیا ہے عدلیہ نے بہت زیادہ نیب کو لطا رہا ہے کہ بھئی تم اور ان سے کافی پاور بھی واپس لی ہے تو اس کا مطبئی آپ اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ آپ ان سب کو پکڑ کر صدا دلاتے چھیک بات جب آپ صدا نہیں دلا سکتے تو اب آپ ان سے بیٹھ کر طریقہ تہہ کریں اور طریقہ پہلے دن سے اگر پوزیوٹیو رکھتے تو میرا خالتہ کہ ہم اتنی ٹک وار میں نہیں جاتے کیونکہ اس میں عوام پیس رہے آپ کی توجہ اسی طرف ہے کہ ان کو پکڑو ان کو پکڑو ان کو پکڑو لیٹ کوٹ allowed to do it ہاں اب آپ آئیئے اپنی اکانومی کی طرف اگر آپ کی اچھی ہوگی تو یہ کم سے کم عوام کے دربار میں تو دوبارہ جا سکیں گے 2023 کا پروپگنڈا انہوں نے ہے تو اور خوف پیدا کر رہا ہے اور جہاں جہاں سے انہوں نے جو جو وائدے کیے تھے اپنے وزراء کو بلائیں کہ جو آپ نے کہ تھا کہ میں ان سے ہر مہینے میٹنگ کروں گا اور ان سے پروگریسی دوں گا تو کہاں کی آپ نے جب تک یہ بیٹھ کر ان کی ریکنسائل نہیں کریں گے کہ کون سا منسٹر کام کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا تو آپ جن منسٹر وں سے جن کو آپ پکڑ کر گاڑی میں سوار کر رہا ہے تو ان سے کام تو لیں جب آپ کام ہی نہیں لے رہے ہیں یا لے نہیں پا رہے یا اتنے capable نہیں ہے آپ کا فائنل کمنٹ سر کہ یہ جو ریکنیشن مسئلہ ہے جنل صاحب نے جو مشورہ دیا کہ ایک چار پانچ ملکوں کا لیکن انہوں نے ایک بھی کہ یہ کنڈی کون کھولے تو یہ پاکستان بھی کنڈی کھول سکتا ہے جہاں تک ریکنیشن کا مسئلہ ہے جو ہمارے باتیں کر رہے میرا خیال ہے سب سے بڑا بوٹل نیک ہے وہ یہ ہے کہ ٹیمپرل حکومت ہے فارمل حکومت لانچ نہیں ہوئی ہے طالبان کو بھی کام کرنا چاہیے جو انہوں نے کمیٹ منٹ کی ہیں ان کی بھی ہیں ان کی جیمانٹ میں نیوٹرل بولوں گا ان کی ریزنبل ہمارے شریعت میں کسی چیز کی ممانیت نہیں ہاں جو شریعت ممانیت ہے ان کو نہ کرے مگر یہ ہے کہ دنیا بدل چکی ہے پھر تو سارے سکول کالج بند کریں کٹھے بھی نہ بیٹھے خواتین بھی کٹھے نہ بیٹھے ایسی کوئی پرانے زمانے میں جنگوں میں کٹھے ہوسی تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریکنیشن ہو جائے گی وقت کے حساب سے پاکستان نے صحیح فیصلہ کیا ہوا ہے جب وقت آئے گا اور کانفرنس ہوگی یا جو بھی انشاءاللہ پاکستان سار جنہ سار فائنل کمیٹس یہ دو تالبان ہیں یہ نائنٹی نائن والے ہیں یا یہ دو ہزار اکیس میں جو دنیا ناو اس چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے کرنا کیا ہے گورننس بھی چلانا چانتے ہیں یا یہ صرف اور صرف سولجر ہیں اچھے لڑاکو ہیں یہ طالبان کا جو مسئلہ ہے نا یہ سٹرکچرڈ فورس نہیں تھی یہ ایک میں اس کو کہتا ہوتا ہوں یہ فرنچائز فورس کی جس میں مثلا ایک شہر ہے نواب شاہ کے وہاں پر ایک ٹرائبل لیڈر ہے وہ آکے کہتا ہے میرے پاس دو سو لڑاکا ہے میں آپ کو جوائن کرتا ہوں تو وہ جوائن کر لیتا ہے اس طرح سے یہ سٹرکچرڈ ہے اور اس میں ان کی جو اوور رائیڈن کنٹرول ہے وہ ٹرائبل بھی ہے اتھنک بھی ہے بہت سی ایشو ہیں تالبان لیڈی ہے خواہ خواہ تین کے تعلیم کے اوپر ہے وہ اپنے سپائی کو بھی نراز نہیں کرنا چاہتے ورنہ وہ باغی ہو جائیں گے اور یہ ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے جنرل عاصر ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ خلیل مندن نتار صاحب آپ کا بہت شکریہ زفر